موسیقی یہ دنیا کا سب سے قیمتی خسانہ بچپن کی یادیں ان یادوں میں خوشبوِ آزادی کی ستیاغ رہ گی میں تو بہت چھوٹا تھا زیادہ سمجھ نہیں تھی پر میرے بابا اور دادا جی دونوں سوطن ترطا سے نانی تھی ان جیسے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے سنگرش کے بعد ہی تو ہمارا بھارت آزاد ہوا لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہ تھی دو سو سال کی غلامی کے بعد جو آزادی ملنے جا رہی تھی اس کی قیمت قوڑی کی رہ جاتی کیسے؟ ان دنوں میں بھارت چھوٹے بڑے پانچ سو باسٹھ رجواروں میں بکھرا دیش تھا ارے سوچیے کیا ہوتا اگر آج گجرات ایک الگ دیش ہوتا جیسلمر اور لخنو ایک الگ دیش ہوتے اور ان سب دیشوں میں جانے کے لیے ہمیں پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی پر ایسے میں ایک ساس ہی دھرتی پتر نے یہ پرتیگیا اٹھائی اور اپنی راج نیتک سوچبوچ سے کسی کو سمجھا کر تو کسی کو تھوڑی سکتی سے ایک جھٹ کیا اور بنایا ایک آزاد اکھنڈت ہندوستان جانتے ہیں کون تھے وہ؟ سردار واللہ بھائی پٹیل کسان پتر لہ پرش جن سیوک دیش سیوک کچھ الگ ہی مٹی کے بنے تھے یہ بیریسٹر تھے ویلائیت سے پڑھ کر آئے تھے چاہتے تو وکیل بن کر خوب کمائی کر سکتے تھے شیش جیون بھی انگریزوں کے جیسے تھاٹ سے بتا سکتے تھے پر انہوں نے دیش سیوہ کا کٹھن مارک جنا کیونکہ یہ تو بچپن سے لے کر آخری سانس تک لوہے جیسے مضبوط ارادے کے ساتھ چلنے والے ویکتی تھے اپنے ڈر سے کیسے لڑنا اور کیسے اس کو ہرانا ہے وہ بھلی بھانت ہی جانتے تھے واللب بھائی کے ساتھ کے قصے تو ماں ہر آئے دن سناتی رہتی تھی ایک بار بچپن میں ان کے بغل میں پھوڑا ہوا اتنا درد ہو رہا تھا کہ جان نکل جائے اس وقت لوگ پھوڑے کا علاج کروانے گاؤں کے نائی کے پاس جاتے تھے جو گرم لوہے کی چھڑ سے اسے داکھ دے دی پر واللب بھائی کا درد دے کر نائی کی بھی حمت نہیں ہوئی لیکن یہ تو واللب بھائی تھے انہوں نے خود چھڑ ہاتھ میں لے کر بغل میں پھوڑے پر لگا دی یقین نہیں کروگے لیکن ان کے موں سے ایک چیخ تک نہیں نکلی بچپن سے ہی ساسی اور نیڈر تھے اسی لیے تو کہلائے لوہ پورش انہوں نے لندن میں بیریسٹر کی پڑھائی کی اور گجرات آ کر سفل بیریسٹر بنے کوٹ پینٹ پہن کر بلکل انگریزوں کی جیسے سمارٹ ینگ سکسیسفل بن گئے ولب بھائی جب وہ بورصد میں بکالت کر رہے تھے اس وقت کی بات ہے ایک دن وہ کوئی کیس لڑ رہے تھے اور اسی وقت انہیں کوٹ روم میں ایک ٹیلیگرام ملا انہوں نے ٹیلیگرام پڑھ کر ترانت ہی جیب میں ڈال دیا اور پھر سے کیس میں جھٹ گئے اور اپنے موککل کو چھڑا کر ہی باہر نکلے لوگوں کو تو باد میں پتا چلا کہ اس ٹیلیگرام میں ان کی پتنی کی مرتیو کی خبر تھی پھر بھی وہ ایک کشن کے لیے بھی بچلت نہیں ہوئے پوری نشتھا کے ساتھ کیس لڑے اور جیتے بھی ایسے مضبوط تھے لوہ پوروش سردار ولب بھائی پٹیل 1913 میں ولب بھائی نے احمد آباد میں وقالت شروع کی پر تب تک بھارت کی راجنیتی یا نیتاؤں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا 1917 میں وہ گاندھی جی کے سمپرک میں آئے پھر جیسے لوہا چنبک کے سمپرک میں آتے ہی کھنچا چلا جاتا ہے ویسے ہی گاندھی جی سے مل کر ولب بھائی کو لگا وہ بھی ستیاغرہ سے جڑنے لگے ہیں پھر کیا تھا ولب بھائی نے کوٹ پینٹ چھوڑا اور خادی کو اپنا لیا 1924 سے 1928 احمد آباد کی میئر کے طور پر بھی انہوں نے نشتھا کے ساتھ سفلتہ پوروک اپنی ذمہ داری نبھائی 1928 جب گجرات میں کسانوں کی حالت دیئنیت تھی پھر بھی انگریز سرکار ان سے زیادہ لگان لے رہی تھی اس سمئے بارڈولی کے 80,000 کسانوں کو ساتھ لے کر ولب بھائی نے ستیاغرہ کیا بارڈولی ستیاغرہ اور ہنکار کیا میرے کسان بھائیوں بہنوں ہم انگریز حکومت کے سامنے نہیں جھکیں گے ٹیکس نہیں دیں گے ٹیکس کے ویرود میں ستیاغرہ کریں گے آخرکار انگریزوں کو جھکنا پڑا سردار پٹیل کے یہ تھا وہ ستیاغرہ جس کے بعد بارڈولی کے کسانوں نے ولب بھائی کو سردار کا خیتاب دیا اور لوک نیتا ولب بھائی پٹیل بن گئے سردار ولب بھائی پٹیل سردار پٹیل نے کھیڑا ستیاغرہ بورسط ستیاغرہ اسہکار آندولن جھنڈا ستیاغرہ بارڈولی ستیاغرہ سوینے کانون بھنگ اور ہند چھوڑو آندولن میں گاندھی جی کے سچے ساتھی بن کر ہر ایک ستیاغرہ میں ساتھ دیا 1931 میں دیش پون سوراج کی مانگ کرنے لگا اب ایسا ہونے لگا کہ سردار گھر کام اور جیل زیادہ رہتے تھے 1942 میں بھائی پٹیل بھائی پٹیل دنیا کی سب سے بڑی کرانتی بن چکا تھا اور سردار پٹیل نے کہہ دیا اب بھائی پٹیل کسی بھی قیمت پر ولامی برداشت نہیں کرے گا آخر کار انگریزی حکومت ہاری اور آزاد بھارت کے آسمان میں بھارت کا جھنڈا پھیر آیا پندرہ آگست 1947 کو دو سو سال کی لمبی غلامی سے بھارت آزاد تو ہوا پر ایک دردناک بٹوارے کی قیمت پر پر بات یہاں پر پوری نہیں ہوئی جیسے میں نے کہا ایک طرف بکری ہوئی ریاستوں کو ہندوستان میں جوڑنے کی رننیتی کا بھار اور دوسری طرف دیش کے گریہ منتری ہونے کی بڑی ذمہ داری بھی اور ساتھی سینہ اور پولیس کا نیا کاریبھار اور ان سب کے بیچ میں خود کا بگڑتا ہوا سواست لیکن آدھونک ماہ بھارت کے اس ارجن کو دیش سیوہ کے موقع جیسے جیسے ملتے گئے ویسے ویسے نبھاتے گئے آج کوئی کہے کہ ہم نے پارلیمنٹ تو بنائی آزاد ہی پالی لیکن یہ پارلیمنٹ تو بچہ ہے اور ہم کیول پردیسیوں کی نکو کرنا نہیں چاہتے ہیں پارلیمنٹ تو ہمیں ہندوستان کے جنگ کے انسار جو پارلیمنٹ بنانی ہو پیدا کرنی ہو تو کیول اس ہی کے پر نظر رکھتے ہمیں چلنا نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا کہ کم سے کم جب تک ہندوستان مضبوط نہ ہو ان کی نصو میں رودیر بہنے نہ لگے ٹھیک طرح سے تب تک ہمیں اپس میں ایک دوسرے کے سامنے مور چا باندنے سے کوئی فائد نہیں چاہیے تو اس میں کافی قربانی کرنی پڑے گی جو قربانی ہم نے آزادی پانے میں ہی اس سے دوسری پکار اور اس میں کام بھی دوسری پکار سے لینا پڑے گی صرف گاندھی جی ہی نہیں لیکن انگریز بھی مانتے تھے کہ سردار پٹیل ایک نیچرل ایڈمنیسٹریٹر ہے اور انہیں انبھو کی ضرورت بھی نہیں ہے بھارت کے سمیدھان نیرمان میں بھی ان کی خاص بھومی کا رہی ساتھ ہی ہم آزاد بھارت میں ایڈمنیسٹریٹیو سرویسز میں ان کی یوگدان کو کیسے بھول سکتے ہیں یہ ایڈمنیسٹریٹیو سرویسز بھی سردار صاحب کی ہی تُدین ہے تب ہی ہم سردار کو آزاد بھارت کا father of indian administrative services بھی کہ سکتے ہیں انہوں نے بٹوارے کے بھارت آئے نیراشتریتوں کا پنرواس بھی سنشت کیا اور ہاں بھارتی سنسکرتی کا سومنات مندر مغلوں کے ساتھ کئی ویدیشی حملابروں دوارہ صدیوں تک لٹتا اور ٹوٹتا رہا لیکن بھارت آزاد ہونے کے بھارت سومنات کی اس تھیتی دیکھ سردار کو بہت دکھ ہوتا تھا بس پھر کیا تھا آزاد بھارت کے پہلے گرہ منتری سردار ولل کی آج کا گجرات ہریالی سے لہ لہ رہا ہے سوخہ کچھ بھی نرمدہ کو چھو رہا ہے سردار سروبر باند جس کے کارن دس ہزار سے زیادہ گاؤں ایک سو پچاس سے زیادہ شہر اور راجی کے چار کروڑ لوگوں تک کہیں پینے کیلئے تو کہیں سنچائی کیلئے نرمدہ کا پانی پہنچ رہا ہے اس کا سب سے پہلا بیچار بھی رکھا تھا سردار صاحب نے دیش کو آزاد کیا ایک کیا اکھنڈت کیا دیش کو سشاسن دیا اور یہ سارے ضروری کارے پورا کر کے دیش کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سردار نے ہم سے بدالی سردار کی انتی می آت پورا دیش شمڑا تھا سردار کو شردان جلی دینے کے لیے اس وقت بابو جی نے مجھے کہا تھا بیٹا یہ دیش سردار کارنی ہے ہمیں ان کارن چکا نہ ہوگا پھر تو بھارت دیش مانو آزاد پنچی کے جیسے اڑنے لگا آگے بڑھنے لگا لیکن افسوس کی آخند بھارت کے شلپکار سردار پٹیل کا رن ہم چکا نہ سکے ایک مہان نیتہ بس کتابوں کے نبند میں اور سرکاری چھٹیوں میں ہی رہ گئے آج نہ سردار ہے نہ بابو جی کچھ ہے تو وہ ہے گہرا افسوس کہ کاش ہم سردار کو کوئی بڑی بھینٹ دے پائے ہوتے یہ تو صد نصیب سے نریندر بھائی گجرات کے مکھے منتری بنے اور انہوں نے وشو میں کسی لیڈر کو کبھی نہ دی گئی ہو ویسی بھاویش دنجلی دینے کا سنکل پلیا سردار پٹیل کا وشو کا سب سے سب سے بھاویش اور سب سے شاندار سمارک بنانے کنید جتنی ویرات سردار کی پرتیبہ اوتنی ہی ویرات ان کی پرتیمہ سٹیچو آف یونیٹی ایک سو بیاسی میٹر اونچی نرمدہ کی گود میں سردار سروور ڈیم کے ٹھیک سامنے اس بھاویش پرتیمہ کا نرمان کارے پورا ہونے پر یہ صرف سمارک نہیں یہاں سشاسن اور سردار کی نیتیوں پر ہوگا ریسرچ اور سردار پٹیل کی جیونی پر وشال پردرشنی بھی ہوگی جہاں سے دیش بھر کو ملے گا نیو انڈیا کا سندیش اور ہمیشہ ایک اور اکھنڈت رہنے کی پریرنہ بھی تیار ہو جائیے گجرات بننے والا ہے دیش بھر اور دنیا بھر کے پریتکوں کے آکرشن کا کیندر گجرات میں بننے والا ہے دنیا کا سب 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 سمارک اس بھو پرتیمہ کو 31 اکٹوبر 2018 کو سردار صاحب کی جن جینتی کے اوصر پر ماننی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کریں گے دیش کو سمارپت تو آئیے ہم سب آزادی کی قیمت سمجھیں جات پات سے اوپر اٹھ ایک ہونے کا سنکلپ لیں جیسے ہمارے سردار کہتے تھے آج جو ہم آزاد ہو ہے تو آزاد ہندوستان کے سکتروں کا ای ترتب یہ ہے کہ اس کو پھر گلام بننے نہ دے اور اس کو پھر پیچھے ہٹنے نہ دے آدھے ہٹانا تو آج دنیا کا ڈنگ کیا رہی ہے اسی محفت ہندوستان کو چلنا ہے تب تو ہندوستان آزاد جندہ ہو سکتا ہوں اور آگے بڑھ سکتا تو آئیے مناتے ہیں بھارت کی ایکتا کو اکھندتا کو پکاس کو آئیے پردھان منتری ناریندر موڈی کے ساتھ بنائیں سردار صاحب کے سپنوں کا بھارت اکھند بھارت کے پرنیتا کو راشتر کی سر شریش شر دھان چلی جائے ہند موسیقی موسیقی